اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید عبد المجید نظیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوشاہ مدید سترہ ستمبر انیس سو چوراسی آرام باغ کراچی میں صیرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید چاہ صاحب نظیم رحمت اللہ علیہ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقل رجل اللہ علیہ مؤمنین اجبا جنک تحت الشجرہ الم تر ان الفلک تجری في البحر بنعمت اللہ لیریكم آیاته قل نقل ذلك لآیات لکل صفار شکور اذا عشیہم موج کالزلل دعا اللہ مخلصین له الدین فلما انجعهم الى البدل فمنهم متصد وما ججهد بآیاتنا اللہ الا کل خطار کفور یا عیوه الناس اتفو ربكم اخشو يوما لا يبسی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الساق وینزل الغیه ویعلن ما في الارحام وما تبري نفس ماذا تفسد ودا وما تبري نفس بأی ارز تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم مع المعاریت ابن ابي سفيان رضی اللہ تعالى عنه ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدین وصدق رسوله النبي الامی الكریم ونحل ودا ذالک ومن الشاہدین وشاکرین و الحمد للہ رب العالمين شدر مجلس ابن بن نوری اللہ مسلطی صاحب ودیر اقابرین و عمائدین و اہل سلمت مخترم بزرگو اور عزیز دوستو ساتھ روزہ امام مظلوم عثمان جنورین کانفرنس کا یہ آخری اجلاح سے جس کا آغاز ستمبر 1984 کی سترہ تاریخ کو ہوا تھا لیکن میری باری آئی تو اٹھارہ تاریخ ہو چکی گھری میں پھر وہی بارہ بز کر کچھ لینج کا عمل ہے بری کان کی باتیں ہو چکی میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے بندوں کو یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ ہمارے ماضی شاندار ماضی کا تابناک کردار سپیر رسول سیدنا عثمان جنورین کسیرت و کردار کو نئی نسر کے ادھان و قلوب میں اٹھارنے کے لئے یہ سات روزہ پروگرام ترکیب دیئے دیں اس کے لئے میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکاروں کو بالخصوص فخر اہل سنت جناب حاضی اور ان کے رفقہ اہتار کو جو میں فرمو کے آزمار نایدن کمیٹی کے چیئرمین جناب شہینا منخان صاحب اور ان کے رفقہ اہتار کو دل کی گہرائیوں سے حضیعہ تبرید پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو حضرات و صحابہ قرآن کو ساتھ محسوس کریں آپ تمام دوست جو اس ساتھ رولہ پروگرام میں شرطت کرتے رہے اور آج کتنی بڑی تعداد میں اہل سنت کا نمائندہ اجتماع اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو پھر قبارانہ منافر پھیلانے والے اناثر کی سازشوں سے انشاءاللہ بچایا جائے گا اور اس کے لیے ہم اپنا فرض ادا کریں انتظامیہ کے جن احباب نے اس ساتھ رولہ پروگرام کے لیے اجازت دینے میں مساعت زرف کا شروع دیا میں ان کا بھی ان کی قبر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں آئندہ بھی اس قسم کے صحیح فیصلے کرنے کی توفید کرتا ہے کتاب اللہ سے میں نے آپ کے سامنے جو حصہ کلاوت کی ایک بات کہوں کہ میرے ساتھ روپ روز روز کے پروگرام میں ذیاتی ہوتی ہے کہ بارہ بندے کے بعد میرے وقت میں آج میری مرضی میں جب تر چاہوں گا اپنا درد دل بیان کروں گا اور صحابہ کو مزارہ دیتا ہوں حلوائیوں کو کہ انہیں شہدائیوں کو دو چھو یہ صحابہ کے کروانے یہ پران سنت کے شہدائی مجال ہے کہ کوئی کون ہو جائے کسی کو گھاری آدھائے ہم جس منزل کی طلب پڑ رہے ہیں وہ ہم سے بہت کچھ چاہتی ہیں راتوں کا جاگنا تو کوئی بات ہوں اور پھر زندگی کا کیا پتہ ایک طویب سفر پہ جا رہا ہے بیسے بھی زندگی ناقابل اعتبار ہے جہاں جو عمر رما پر سوار بہتے ہیں تو سوار خاتے ہیں بے اختیار بہتے ہیں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے تو آج کھلی کھلی باتیں ہوں گی بھا جن کا حاجمہ کمزور ہو وہ تشریف لے جائے میرے عزیز دوستو قرآن کریم کا وہ حصہ جو میں نے ابھی ابھی آپ کے ساتھ میں اتناور کیا اللہ نے اہل ایمان کو اپنی خسنودی اور رضا کا ساتھ اس کے ایک مرحمت فرمایا ہے اور یہ موقع وہ ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے چھتے ساتھ کم و بیس چودہ سو فرزندان اسلام کے ساتھ زیارت بیت اللہ کے ارادت آزمِ مکہ ہوئے ہیں اور یہاں سنادیدِ مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جب خبر سنی تو ایک قومی جناز میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت میں ابن عبدالنہ اور اس کا رضاکاروں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقینِ مکہ کے فیصلے کی اطلاع تورانِ سفر ہو گئی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جانی رکھا اور مکہ سے قریب تر ایک مقام پر آتا جسے تاریخ ہو جائے بھی اسے مہنم کرتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور یہاں سے ایک سفار کی نشن مکہ والوں کی طرف بھیجنے کا سیسرہ کیا کہ ہمارے فوجی اضائم نہیں ہیں ہم مہت پیس اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں لیکن سفیر بنا کر کسے بھیجا جائے اس کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و جلالت کے بادشاہ اپنی مراد و متعا ابن خطاب کی طرف دیکھا حضرت عمر فاروح کی طرف دیکھا کہ عمر کیا تم کس مشن کے لیے موضوع نہیں ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اتنا بڑا عزاز ہے یہ میرے لیے کہ میں آپ کا نمائندہ بن کر مکہ میں جاؤں اور تاریخ میں میرا نام سفیر رسول دکھا جائے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ مشن جوالی ہے اور بندہ جلالی ہے مجھے دیکھتے ہی مکہ والوں کی طبیعت خراب ہو جائے اس لیے کوئی مکہ والوں کو وہ کن یاد ہیں یہ ماضی قریب کی بات ہے جب میں نے مکہ کو خیر بات کہتے ہوئے ہجرت کی اور مکہ کے چوراہے میں کھڑے ہو کر لنکارہ تھا نام لے لے کر سنا ہی نے پھرکا کہ اپنے قائد کے قدموں میں جا رہا ہوں اگر تم میں سے کسی پجلت ہے تو وہ میرا راستہ روز کر دیتا سمناتہ تھا اس روز مکہ کے درو دیوار پر جلت نہیں تھی کسی کو ابن خطاب کی جلالت کا سامنا کرنے کی ابن خطاب تو پھر ابن خطاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب دیا ہے جس راستے پر عمر چلتا ہے قیامت آ سکتی ہے لیکن اس راستے پر شیطان نہیں جائے سکتا ماں مرتی تھی عمر کے نام سے ابلیس کی ماں مرتی تھی نہیں اب بھی مرتی ہے عمر کے نام سے ابلیس کی ماں مرتی اگر ہے بھی اس کی سرکار جو آدم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ایک بات کہتا ہے چلا جاؤں اور باب علم دانس کے لیے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ جو تھی وہ کسی آمیر کی بارگاہ نہیں تھی ایک شفیق معلم اور استاذ کی بارگاہ ہے ہر شخص اپنے دن کی بات بغیر کسی روک ٹوک کے ساتھ سکتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فروایا ابن خطاب بالکل ٹھیک کہتے ہیں اور اب نگاہِ لغوت شرم و حیات جو جو سخاہ کے بارشاہ شرافت انسانی کے پیتر حضرت عثمان ابن افکان بے پری رضی اللہ تعالیٰ اور سرکار ابن عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ میرے سفیر بن کر جائیں اور مکہ والوں سے کہیں کہ ہم لگنے کے لیے نہیں آئیں ہمارے عظائم نہ سیاسی ہیں نہ فوجی ہیں ہم صرف بیت اللہ کی جارت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر رسول بن کر مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور مکہ کی آبادی حضرت عثمان کی آمد کا سن کر جمع ہو جاتی ہے عثمان کے عظیر عورت مرد بچے بورے جوان اور سب کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ ہمارا محسن آدھر وہ عثمان آدھر جس کی صحاوت کا عبر کرن سب پر یقصہ برستا ہے جس کے دسترخان پر توسط اور جسمن دلہ انتحاد مرد جاتے ہیں اور جس کی شرافت کا یہ عالم ہے کہ کبھی جس کی نگاہیں کسی کی عزت کی طرح غلط انداز منزل اٹھی مکہ تنمائیں جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو قسمیں کھایا کرتی تھی کہ لخت جگر میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جس طرح فریش عثمان ابن عجفان سے محبت کرتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عزت عثمان کا یہ مقام ہے علماء کرام سے پوچھئے ایک مرتبہ ارشاد ہوا تم میں سے کوئی شخص چلتے پھر کے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین نے ارض کیا ہاں اللہ کے رسول ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں کسی جنتی پر چلتے پھلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو عثمان ابن عظمان کو دیکھنا مارے تکیر جہے سے ہوگا جذباتی باتیں ہو سکتے ہیں لیکن میں ایک حقیقت ملی مطانق کے ساتھ آپ کے دل کی گہرائیوں میں اچارنا چاہتا ہوں سمات کرمائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیقہ میں کسیل فرما تھے بڑا بے تکنف ہلکہ تھا سمی لسالت کے اردہ برد پرمانوں کا حجون تھا اطلاع ہوں کہ عثمان ابن عظمان حاضری کی اجازت چاہتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سے کوئی ذرا شہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوچ بیٹھے پہنے کے تکنف بیٹھے پندلیوں سے چادل اوچی تھی ذرا اسے درست فرمایا با تکنف بیٹھے فرمایا اب عثمان کو بڑھا لے عرض کیا گیا اللہ کے رسول آپ نے عثمان کے آنے پر یہ تکنف کیوں فرمایا بڑی حقت کے ساتھ اشاد ہوا تم نہیں جانتے عثمان جب فرش زمین پر چلتا ہے اللہ کے فرشتے عرش پر اس سے حیاء کرتے ہیں تو جس سے خدا کے فرشتے حیاء کریں اس سے محمد کیوں نہ حیاء کریں ایک بار سنجیدگی سے پوچھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے مطالب یہ کہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیاء کرتے ہیں اور میں بھی حیاء کرتا ہوں تو مسلمانوں کو فرزندان اسلام کو بھی اس سے حیاء کرنی چاہیئے ہیں یہ عرمیہ ہے تور حاضر کا سب سے بڑا علمیہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اجمعین کو آمادی سمجھ کر بغیر کسی تقلق ان کے کردار میں پیرے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ساتھ تنقید سے کوئی بالہ تر نہیں تنقید سے کوئی بالہ تر نہیں کوئی صحابہ معصوم ہے میں نے اس دن اورنگی میں بھی کہا تھا کی کیس میں جوا کی پوزیشن بہت ناظر ہے اگر سوا چوٹا ثابت ہو جائے یا پس دیانت ثابت ہو جائے یا خائن ثابت ہو جائے تو شدیقی صاحب بتائیے کہ اس کیس میں کچھ رہتا ہے آپ دیکھئے جا کے حضارت وہ قلعہ حضرات وہ قلعہ استغاثہ وہ قلعہ سفائی اپنے موقع کو بتانے کے لیے جب جلائن کی جنگ کرتے ہیں تو یہ پوستے چوتی ہے کہ کسی طرح جوا کے بیان میں تضاب ہو جائے یا جوا چونتا ثابت ہو جائے مصر میں چاہے کتنی ہی دلیلیں کہ انہیں اتنی بات اتنی ہوں لیکن اگر جوا چونتا ثابت ہو جائے تو کیس میں کام ہو صاحب اکرام بزمان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے شیخ رسالت کے پراہین ہیں دلائل و پنچنات ہیں اور رسول اللہ کے موقع پہلی جوا ہے اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ اللہ حقیتہ صحابی لا تتخزوہم من بعدی غرب میرے صحابہ کے معاملے میں خدا سے درنا انہیں تنقید کا نشان عمر بنانا اپنے بکستان کو ساپلر بنانے کے لیے اپنی کتابوں کی سیل بڑھانے کے لیے میرے یاروں پر تنقید کے مستر نہ چلانا اب آجے سنیے من احبہم فا بے حقیل احبہم و من ابغزہم فا بے بغزیل ابغزہم میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ صحابہ آمال اپنیدار کی کسوٹی پر نہیں پرکھے جائے گے صحابہ صرف اور صرف نسبت رسول کی کسوٹی پر پرکھے جائے گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے وہی محبت کرے گا جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا اور ان سے وہی بغز رکھے گا جس کے دیل میں میرا بغز ہوگا ابنی بات ابنی بات یہ ہے استاد کو ہر پہلتا کہ وہ شاگز کی اصلاح کو نہیں اس پر کلتی باپ کو حق پوچھتا ہے کہ وہ بیٹے کی اصلاح کے لئے اس پر ترجیل کرتا یا بیٹے کو بھی حق پوچھتا ہے کہ وہ باپ کی پرلی میں ہاتھ دالے باپ کی پرلی میں ہاتھ دالنے والے بیٹے کے بارے میں آپ کی چارائے ہوگی بڑی خطرناک رائے ہوگی میں چوچوں کیوں مجھے پتہ ہو صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہ و جمعین اس امت روحانی اقادر ہیں اور ہمارے والدین سے بھی زیادہ قابل احترام امت میں کوئی سختیس پوزیشن میں نہیں چاہے وہ اپنے دور کا حمدی بن حمدل ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اپنے دور کا امام آزم ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ اپنے دور کا مجدد لفثانی کیوں نہ ہو چاہے وہ غزالی راضی ابن تیمیہ ہی کیوں نہ ہو وہ ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو کوئی سختیس پوزیشن میں نہیں کہ وہ صحابہ کرام کا کردار میں چیلے نکال سکے ان پر تنکیب کر سکے صحابہ کو پرکھنے چچولنے کا اگر حق ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں پرکھا اور چکولا اللہ نے انہیں پرکھا اور چکولا پرکھنے چکولنے کے بعد انہیں کامیابی کی سندے عطا فرماتا ارشاد اولائکہ الذی لم تہن اللہ قلوبہم التقویٰ کس سے پہلے فرمایا ولیکن اللہ حبب اليکم الایمان وزیلنه فی قلوبكم وقوہ اليکم الكفر والفسوک والسیان اللہ ان کے دلوں میں ایمان کا بھیج بویا اسے سجائے اس کی آبیاری فرمائی وقوہ اليکم کفر والفسوک والسیان ایک اچھے مالی کی طرح اپنے لگائے ہوئے پردے کی رباد کرتے ہوئے وہ اطراف میں ناکس چڑی بوکیاں بھی طرف کرتا ہے تو حب تعالیٰ بھی فرمائے ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا بھیج بوکر کفر والفسوک والسیت کی ناکس چڑی بوکیاں بھی خود کرتے ہیں تیر ارزیمنیشن کا بفتہ دیا رب العالمین نے فرمایا اولائیکل لذی لم تحد اللہ ان کا امتحان بھی ہم نے خود لیا لینا بھی اس کو چاہیئے تھا اس لیے کہ استاب سے ملتہین سینئر ہونا چاہیئے سینئر ہوگا کہ امتحان کے تقاضے پورے ہوں گے کراچی پہ روشن ضمیر ہو جس جماعت کا استاد محمد یا ربی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کا امتحان اللہ کے سواب کو ہون لے سبتا ہے رب العالمین نے فرمایا امتحان بھی ہم نے خود لیا جو توب ہم نے لگایا تھا وہ تیار ہو گیا اس پہ شباب آیا اس پہ جوانی آئی وہ بہر آور ہوا تو اب ہم نے انتحان لیا بلاہ العالمین آنکھوں کا انتحان لیا کہ دیکھتے کیا رہے جبان کا انتحان لیا کہ بولتے کیا رہے کالوں کا انتحان لیا کہ سنتے کیا رہے ہاتھوں پاہوں کا انتحان لیا کہ پکڑتے چھلتے کہ کہاں کہاں رہے کہ شادیاں مل یہ تو ظاہری کیجئے ان کا انتحان تو انتے استاد کامل نے ملی یاد ہم چونکہ علیم ابھیدات صدور ہیں دل کی دھرکرے جابنے والے ہم ہیں اور امان کا پوضہ بھی ہم نے انتے دل میں لگایا تھا تو کم تہم اللہ قلوبہ ہم ہم نے ان کے دلوں کی دھرکنوں کا انتحان لیا الہو العالمین انتحان کیسے لیا جماعت حضب اللہ جیسے محلق رسول اللہ جیسے نسان کلاب اللہ جیسے اور دارہ پیت اللہ جیسے منتہن حض اللہ تو انتحان پیسے لیا چلک سے کالین ملوائی یا عرصے پرسیاں بھیجوانی پروایا نہیں ہم نے شاگیدان رسول کو کالین یا پرسیوں پہ بچھا کے نہیں آزمائے انتحان اللہ قلوبہ ہم لتقوی ہم نے کلینے تقویٰ کی پسوچی کے پرکھا امگاروں پہ لچھا کے آزمائے وطن چھوڑا کی انتحان لیا بچے زبا کرا کی انتحان لیا کبھی بدر میں کبھی عہد میں کبھی اعذاب میں کبھی تبھوک میں کبھی خیدر میں کبھی ارموک میں اولاہ العالمین نتیجہ ارشادوا اولائی قوم الواشدور اولاہ هم الفائزون اولاہ هم المفیحون اولاہ هم المهفدون اولاہ هم المؤمنون حقا جرس طهد عاقا ملعرہ محمد کے ست سے یار ہے فلاح یادتا ہے یہ میرے نبی کے موقع میں ان کے امام کی حقاویت قائلی گواہ ہوں اب آپ سے پوچھ کریں قرآن کے آئینے میں صحابہ کامیاب ہے کہ نہیں شابیتانِ رسول قرآن کے آئینے میں کامیاب ہے کہ نہیں اب اگر کوئی شخص تاریخ کے تاریخ کے عورات میں چھاک کر صحابہ کو عوب نکالتا ہے تو اس کے لئے لیت کونے کا یقین کروگے یا ایک مصولی بات کہتا ہے چلا جاؤں علماء کے سامنے صحابہ کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو تاریخ کے چوتے بھوتے آئینے میں مت کرتی ہے صحابہ کا حسن و جمال دیکھنا ہے تاریخ اس نے کسی پر مات کیا تاریخ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر اندامات لگاتی ہے بتاؤں کیا سچ یہ تاریخ ان کے بارے میں لیکن حسن و رنگی میں انہوں نے کہا میں نہیں بتا سکتا کہ تاریخ حضرت علی کے بارے میں چاہتی ہے اس نے کہ میں تاریخی دلال کام بار اگر آسمان کو چھونے لگے تو میں یہ سارے دلال سارے کے سارے دلال سمندر حرک کر دوں گا کہ انہیں آگ لگا دوں گا علی کے چوتے کی چھوکروں کو اسے قربان کر دوں گا نہیں مانتا تاریخ ہوں جو تاریخ حریف ارزابات لگائے میرے نصیق و تاریخ مردود ہے ملعون ہے جو تاریخ پیکرِ وفا و تذبرت حضرت حسن مجتمع پہ اندام لگائے میں اس تاریخ کو بھی نہیں مانوں گا جو تاریخ شہیدِ سربلا حضرت حسین کا اندام لگائے میں اس تاریخ کو بھی نہیں تکلیم کرتا میں اسے سازش کہتا ہوں سہونی لابی کی سازش کہتا ہوں میرے رزید یہ کی بہر بہدار ہے تاریخ داختار ہے چیس طرح میں ان کے خلاف پیرجام تراشی کرنے والی تاریخ کو نہیں مانتا دیتی طرح میں عثمان کے خلاف پتواب کرنے والی تاریخ کو بھی نہیں مانتا اور آبیا تکلاب پتواب کرنے والی تاریخ کو نہیں مانت... مصدر بنے پکتے ہو مصدر بنے پکتے ہو قوم کی کھانے اتارنے سے مبقیر لکھانی ماہر ہو پکر کرتے ہو کہ تحریف مطلب کتنے لاکھ کی کھانے ہو رہی اس میں انسائن تھا اکڑا بار پرورت تھا میں ان تاریخی حوالوں کو دورا نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے علی سے عشق اور اگر بادار کا کن نکھنڈا میرے باپ کو باریوں دے تو میں وہ باریوں کو سے دورا کرتا ہوں وہ باریوں میں کیسے دورا کرتا ہوں نہ میری جوان کے باب آسکتی ہے نہ میرے سلم کے آسکتی ہے محبت تاریخ کرتی ہے اور برد تنصیب کرتا ہے انسانی نقصیات کی بات کہتا ہوں آپ کے ضمیر پر جج بنا کرتا ہوں محبت تاریخ کرتی ہے اور بغد تلقیب کرتا ہے جب کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کمدوریاں بھی اچھی لگتی ہیں اور جب کسی سے بغد ہو جائے تو اس کی خوبیاں بھی پوری لگتی ہیں غلط کہہ رہا ہے یہ میں سنایا کرتا ہوں دوستوں سے ایک ملک آدمی اللہ والا خدا رفیدہ برگزیدہ سالی دنیا اس کا اکرام کرتا ہے تو نظر بیوی نمائن کی تھی بیوی ہر وقت تنقید کرتی رہتی تھی اور ویسا بھی تنقید کرنا یہ اور کوئی تکان ہے اور تو ان سے کچھ ہوتا نہیں کہ تنقیدی کرتی رہتی ہے وہ بھی تارا جب دھر میں قدم رکھتا تو اس کو بیوی تنکی بڑا ولی اللہ بڑا کرتا ہے بڑا میرے سامنے چھاک ہو کر رہا کر سمجھے بہت اچھی بڑا جارتی ہو سجھے بڑا پریشان بھی تارا اللہ سے جوا کرتا تھا اللہ والا عالمین اس کمپس کو بھی نظر عطا کر کے یہ مجھے پہچان لے اللہ کا کرنا ایسا ہوا تو اس دن پرداز کرتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرہ اور لوگ نے بھی دیکھا اس کی بیوی نے بھی دیکھا لاؤں کو دب بھارا آیا تو بیوی کہنے لگی تو بڑا ولی بنتا ہے سبحان اللہ آج میں نے ایک شخص کو دیکھا بہر پر ان کے اُٹھا ہوا جا رہا تھا ایمان تازہ ہو گئے آنکھوں سے سندک لسیل ہو گئی وہ مظلوم کہنے لگا اچھا تو پھر پہچانا تھا اسے وہ کان تھا چھو وہ تیرا شہر یہ ناچین خوابتار ہی تو تھا کہنے لگی اچھا تو مظلوم تھا میں پہلے اچھا مظلوم تھا کہ یہ جو تیرا کہہ اُڑ رہا ہے وہی نکھتو ہو نکال لیا گنجے سے نکال لی گئے وہی بات جو پہلے قابلے قاریق سی وہی قابلے تلکور بڑھا یہ انسانی کھترک کی بات ہے بھائی انسانی لگتی آب کی بات ہے جب کسی سے محبت ہو تو اس کی کمزوریاں بھی اچھی لگتی ہیں اور جب کسی سے بغل ہو تو اس کی خوبیاں بھی نہیں لگتی ہیں نہ بھری لگتی ہیں اب ہماری بات یہ ہے کہ ہمیں صحابہ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا صاحب سے سن ہمیں صحابہ میں کوئی عیب نظر نہیں آتا حسریہ کے صحابہ کا استاج بے عیب ہے صحابہ میں جو کتاب کری وہ نفات بے عیب ہے صحابہ میں جس قدارے سے سندے حاصل کی وہ ادارہ بے عیب ہے جس ممتہین نے انہیں کامیابی کی سندے تا کی وہ ممتہین بے عیب ہے اب کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ خیانت ہوئی اکراباد کروری ہوئی کچھ بیت و عمال میں خرد خرد ہوئی میں کہتا ہوں جناب مفکر صاحب یہ تاریخ کا مکہ میں جو آپ کو جھلک نظر آ رہی ہے یہ عثمان بن نین کے خطخال نہیں ہے اچھی طرح پہچانی ہے یہ آپ کے اپنے خطخال ہیں یہ خیانت اکراباد کروری اور بھرگ بھرگ کے جو چھنکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ نا تاریخ کا مکہ میں یہ آپ کے اپنے خربار کی جھلکیاں ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ ایک بچہ بسکوٹ کھاتا ہوا پانی کے مکے کے پاس پہنچا پیاس نہیں بچہ کی سپرس تو پھر بچہ کی سپرس کیوں جھانت کے لوحہ پانی درہ نیچے پڑا تھا پانی میں اپنی تشویر دیکھتا اتنا مہم ہوا تو بسکوٹ دیلے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی لیکن پانی نیچے تھا تو دادا جان کی دعائی دی دادا جان میرا بسکوٹ چین لیا ہے بھائیہ نے اور کھا رہا دادا جان میرا بسکوٹ چین لیا ہے چین لیا ہے بھائیہ اب دادا جان پرت رضب میں کرجتے ہوئے ہیں تو قریب آ کے بچے سے کہنے لگے کون تیرے مہن سے بسکوٹ چینتا ہے کون تیرے مہن سے بسکوٹ چینتا ہے ابھی دیکھتا ہوں کہاں ہے بھائیہ تو بچے نکالنے کے نظر میں جانتا ہاں بچے بہتا ہوں بچے بہتا کو دیکھا تو آپ نے جھلک نظر آئے تو میں لگا ہم تو کہتے تھے بھائیہ آئے یہ تو کوئی سفید ریش بھوڑا بجماش معلوم ہوتا ہے کہ زندہ پیر کس ہوتا ہے سفید ڈاڑی ہے تمہاری بچوں کے موچے بسکوٹ چینتے ہوئے شر نہیں آتی تمہا اب بہتا ہی ریکشن ہوتا ہے تو غصہ نے اٹھا کہ مکہ مارا کہ میرے سامنے بولتے بھی ہو مت کا جوت گئے آپ کا انہیں بہد ہے آئے نہ بھائیہ رہا نہ بھائیہ رہا نہ بھائیہ رہا کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے بھائیہ اسمار جنل رہن کی صیرت و فیضار کو سمجھنا ہو کہ فران کو سامنے رکھیے اور تغمبر کے فرمان کو سامنے رکھیں تاریخ کون ہوتا ہے میرے عظیم دوستو ہر سید کو قدم کرنے کے لئے اطراز و مقتلی پوتے ہیں jáرہ پاک فرمان کی صداؤں میں یہ بات بھی نسطر کرنا جاتا ہوں تاریخ کے پرازوں میں اگر سوال نہ ہے تو ان شخصیتوں کو طولیے جو دورہ رسالت کے زادہ ہی ہیں سعادہ کو طہعی نہ ہے کہ پرانہ صلیلت کے صدی رکھیں جنرہ ہے تکرین نسد شہادہ شہادہ مکری کے تال پہ لکڑیاں تلتی ہیں ہیرے نہیں تلتے سباہر آپ کو اگر تولنا ہے تو چوہری کی دکان پہ لگے ہوئے لکیس فرازوں کے پاس جائیں وہاں اتنی معاشر کا انساق ہوگا اگر آپ ہیرے اور سباہرات مکری کے تال پہ تولنے کے لیے جائیں گے تو وہاں انساق نہیں ہوگا اس لیے کہ وہاں بھرٹی معاشروں کے کہاں وہاں تک کلو بھار کا مطلبہ ہوتا ہے اس تلحید کے لاغ اب آپ کو میں دوبارہ مکہ لے چلتا ہے عثمان جنڈو رین مکہ والوں سے کہتے ہیں میرا خائر لڑنے کے لیے نہیں آیا بس بیت اللہ کا طواب کرنے کے لیے آیا تو ان لرس کے کیوں ہیں یہ جو پمپلکسز ہوتے ہیں یہ احساس کنپری میں ہوتا ہے یہ گناہتا ہے خانہ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرا جگرے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن مکہ والے لرہ درہ رہتے ہیں یقین فرمائیے کہ ہم صرف سیلت عثمان جنڈو رین بیان کرنے کے لیے آئے تھے مگر یہاں پتہ نہیں کچھ دوستوں کی طبیعت کی اقرام ہوگی اچھی خانجی طبیعت رہو اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ آج لا دائمہ مستفیل رہتا فرمائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار نے ان کے وعدے پر دیا کہ میرا خائد صرف بیت اللہ کے طبیعت کے لیے آ رہا ہے مکہ والے نے کہا عثمان آپ ہمارے موسنوں انہیں وہ دمانہ یاد زواب کے دکھ پر خانج کے ہمیں لکمے پر نصیب ہوتا ہے آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طبیعت پر لیں لیکن ہمارے قومی اجلاس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قدم نہیں رکھیں گے عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا میں اپنے آقا کو بغیر بیت اللہ کا طبیعت کرنوں وہ دیل کہاں سے لاؤں گا میں تو اس لقت ہی طبیعت کرسکنوں گا جب طبیعت میں قیادت میرے آقا کی ہوگی وہاں حضائبیہ میں صحابہ اکرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم کو یہاں قابل کر دیئے گئے لیکن عثمان کتنا خوش نصیب ہے جی بھر کے طواب کرے گا ملتظم نے لپت لپت کے دعائیں مانگے گا حجر حسود کے بوسے لے گا زمزم پی ہوگا صحیح کرے گا حتیم نے نوافر پڑے گا کتنا خوش نصیب ہے عثمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہتے ہو لیکن میرا دن نہیں مانتا کہ ہمارے بغیر قسمان بیت اللہ کا طواب کرنا دوائے گا مکہ والوں نے عثمان جل مرین کا جواب سنا مستحل ہو کر حضرت عثمان کو نظر بند کر دیا اور جہاں حدیبیہ میں یہ افواہ پہل گئی کہ عثمان شہید کر دیا گئے اس پہلوں کے خاص توجہ کیجئے یہ افواہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماد کو بھی تکرائیں صحابہ نے بھی سنے پر کہ اس طرح میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں شکت کے موتی پہرا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنجیدہ اور مطین خطبہ دیا اور زندان اسلام کو فرمایا سب سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیا جائے گا اس وقت تک مدینہ میں ہی لوگ کر جاؤں گا چاہے اس کے لئے مجھے اپنی جان بھی دعوے پہ کیوں نہ لگانی کریں اور کراچی کے روشن دمیروں اسے بھولنا نہیں جس طرح عثمان کی اور بہت سی خوبیاں ہیں جو جو پشارتین ہے جو ہجرتین ہے جو نورین ہے اس طرح عثمان کی یہ بھی انفرادیت ہے کہ جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پرغمبر نے اپنی جان دعوے پہ لگانے کا اعلان کیا ہے اور پرغمبر بھی امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ جلسل یہ ارزاد پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان کے سلاح کسی اور کو مجھے سر لکھتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم پہتے ہیں اب تم پہتے ہیں کہ تم بھی اس وقت تک مدیمہ نہیں جاؤ گے جب تک عثمان مظلوم کے خون کا بدلہ نہیں لے گیا جائے آسمان والوں نے جھک جھک کے یہ منظر بیکھا اور تاریخ کیا ہوتی ہے قرآن میں لکھا رحمت اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائے ہاتھ دکھایا بہت کرنے والے کا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھ پر رکھا اور پھر اپنے دائے ہاتھ کو اوپر رکھتے ہوئے فرمایا مچھلا ہاتھ میرا ہے بیٹ میں تیرا ہاتھ ہے اور میں اپنے دائے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں وہاں تم نے میرے اور عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بادت لیا ہے کہ اس وقت تک مدینہ نہیں جائے گے جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں دے گیا جائے عثمان کے لئے یہی نسبت بھی بہت کچھ تھی لیکن اللہ پر یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ ادا قرآن میں دیتا ہے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ الْبَعِعُونَ كَرْنَا الْبَعِعُونَ اللَّهِ محبوبا جنہوں نے آپ سے بیٹ کیے انہیں بتا دیجئے کہ بیٹ تم نے اللہ سے کرنی جب اللہ فوقائی دیجئے جو اوپر والا ہاتھ کو گویا اللہ کا ہاتھ پھر ارشاد جواب قد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ راتی ہو بے امود ایمان والو پر اجبائی اونکا تحت الشجرہ جنہوں نے درخت ذر سایا آپ سے بیٹ کی ہر بازمیر انسان عثمان کی عزمت کو سلام کرتا ہے تنہا مکہ میں عثمان نے نظر بند ہونا کبارہ کیا یہاں حدیبیہ میں چودہ سو انسانوں کو اللہ کے جنت کی سندوں دیوانی جس درخت سے سائے میں عثمان جنوران کے خون کا بگلہ لینے کی بیٹ ہوئی اللہ نے اس درخت کو بھی قرآن میں جگہ دے دی وہ درخت متبرک ہے کہ نہیں جس کا قرآن میں ذکر آئے جس کے سائے میں رحمت العالمین بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سائے میں بادشاہ صزق و وفا حضرت عبو بقر صدیق بیٹھے بادشاہ اگلے حریف فاروق عاظم بیٹھے بادشاہ زہدہ بلایت حضرت علی المرتضاء بیٹھے وہ درخت قابل احترام ہے کہ نہیں لگن اگر آپ اجازت دیں تو بتا دیں کہ اس درخت کو فاروق عاظم نے کتوا دیا تھی فاروق عاظم نے اس درخت کو کتوا نہیں فتوہ نہ لگا دینا فاروق عاظم پر اتنا متبرک درخت کتوا دیا اور پتہ ہے کیوں کتوا دیا اتنا ملی تھی کہ بعض قبائل اس درخت کو دیکھنے کے لئے ہمیں کہ اس درخت کے سائے میں ہمارے آقا ساری کائنات کے آقا فخر رسول مولا اے کل سید بلد آدم محبوب رب العالمین نے کچھ لمحات نزارے کو سدیت اور برش اور علی المرتضاء عدیقر صحابہ نے اس درخت کے سائے میں کچھ لمحات جزارے تھے کچھ لوگ دیکھنے کے لئے آتے تھے اسے کچھ لوگ اس کے پتے لے جاتے تھے سبرک سمر کا رسول اللہ عقل اللہ علیہ وسلم کے شاگر کچھ لوگ اس درخت کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا پھر ایک اس پتے سے محبت رکھتا ہوں پھر ایک اس تہمی سے پیار ہے مجھے لیکن آج میں کجھ پاک کر زمین میں دفن کرنے کے لئے آ رہا ہوں سنا ہو کہ کچھ قبائل تیری زیارت کے لئے آ رہا ہوں در لگتا ہے کہ آگے چل کے کہیں تو سجدے نہ شروع ہو جائیں رسول اللہ نے انسانی قاتلوں کو یقجائی بنایا تا کہیں پھر حرجائی نہ ہو جائے تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن انسان کی اس جبین کی عفت سے زیادہ عزیز نہیں ہے میں ایک تورا نام اور نشان لکھا دینا چاہتا ہوں تاکہ غیر اللہ کے سجدے کا امکان ہی بھاکی نہیں ہے تاروک عاظم حضرت اللہ تعالیٰ نے اس رفت کو کار کی اگر آپ کا غلیر مطمئن ہو تو پوچھ لو کہ کوئی درخت کس قابل ہے کہ اس کے آگے زبین جھکائی جائے آج جس نکمے پہ اور کوئی کاروبار نہیں ملتا وہ درخت پہ جھنڈیاں لگا کے بیٹ جاتا ہے کہ میں زندہ پینے خداونداز قوم کو زندہ پینے اس سے بچہ کھا دیکھا آپ نے جلوہ زندہ پینے سے ماری میں کیوں دار جاتا اگر اگر ہم ایسے لوگ کے خلاف سے مراد ہے اور وہ یہاں فرش زنیر پہ اللہ کا نمائندہ بن جگہ ہمارے پینے اللہ 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 مزرگوں کو خوش کرو مزرگوں کو خوش کرو پولیس والے اسے پہل کے لے گے اللہ ان کو توفیق دے تو اسے تک پہدار کنے ایسی جنس زندہ رینے کے قابل ہیں یہ قرمدے نے دھائی سالہ بلسی کو زبہ کرتے ہیں اور یہ بہت سے طلب خقائق ہیں جو ناغکتہ بے ہو مرادر دنس اندر جن اگر گوئیم زباس ہوگا وگر بن برکشن برکشن کے ملزے ہو سکتے ہیں اور بھی بہت سے طلب خقائق ہیں جو وکل عدید میں گا بگا ظاہر ہوتے ہیں نہیں بتا سکتا شاہدی نہیں بتا سکتا لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو قوم پر نشاہت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے یہ چوبہ پروس تنکار چو کہتے ہیں جی نمیش روزہ نمیش روزہ پرچے ہوئے ہیں کوئی نماز کرنا تو پہل بھی برزے کے لوگوں کا قابض ہے ہم تو سینے پر پر آئے ہیں اور جو دب سینے ہو جائے کہ ان کی سنیارتی یہی جلد بھی چاہیے اور اگر ناراض ہو گی جائے تو کل خرد نہیں پرک میں تو اپنا خرد اگا کریں گا انسان جبین کی نیاز مندروں کے لائے خقی کی مسجوم لگائیے درہ 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 تو اچھو بھی تکیر درہ انسان جبین کی نیاز مندروں کے لائے خقی کی مسجوم درہ درہ کرتا ہے وہ ہی ہی کہلاتا ہے شیطان نے بھی کہا تھا تمہیں اللہ ہی کا صدقہ برمی عزیب صلی اللہ علیہ وسلم یقین فرمائی انٹرنیشنل نیزم نے بچھانے کے قابل حضرت جل سے آج کا اتنا بھی پتہ نہیں ہوں کہ شیطان کے فتقار کیوں پہلی علماء کو علماء کو جج بناتا اگر فیلت کہوں تو فکر لگے ارتعالہ نے فرمائے اس جدون آدم سسدب اللہ علیہ وسلم ارتعالہ نے فرمائے احترام آدلیت کا اتراب کلیم حکم دھتا ان کے بسر سے آگے بھگ جاؤ ارتعالہ نے فرمائے اس جدون آدمیت کا اتراب کرنے کے لیے لے حکم دے کاروں کے بسر کے آگے جدہ لیکن سلطان کرو سسدب اللہ علیہ وسلم جدونی باشاریر اللہ علیہ وسلم میں جسر کا سلطان کروں جبکہ میں نعماری ہوں یہ خاکی ہے میں سونے سے پہدہ ہوا ہوں ملتی سلطان کرو ملتی سلطان کرو سجدے کا انکار ہے یا بشریت کا انکار ہے تو اس کو بتائے لیکن سلطان کرو ہے مجھے حاجز پر سلطان صاحب نے کہا آئیے شاہد شاہد کرو اس کے تیارے تقریر کیجئے میں نے کہا اس اسٹے جس پہ تقریر کریں میں کامیم ہے میں سکتے ہیں میں اس اسٹے جس پہ تقریر کریں تقریر کا انکار ہے اسٹے جنکار ہے سونہ علیہ حقہ نے کہا شاہد کرو پامی کیجئے میں نے کہا یہ بندہ گلاس سلور کا کس گلاس میں پانی کی ہے؟ پانی چینے سے انکار ہے یا گلاس کا انکار ہے؟ آج جو دینے باشر ہیں باشر کا سجدہ کریں سجدے کا انکار ہے یا باشر کا انکار ہے؟ دامنے یار خدا بھاپ لے پر جاتے رہا دامنے یار خدا بھاپ لے پر جاتے رہا عبریز نے عجمت و بشر کا انکار کیا تو مالا دیا عجمت و بشر کا انکار کرنے مالا کو اللہ اپنی درگاہ سے شکرا دیا کیا خرج فائمد کا رجیم اللہ علیہ السلام اللہ علیہ الدین لیکن دور حاجر کو بشر کا کیا ہو گیا؟ کہ وہ بشر کا نظر انکارت کو دیکھنے لگا؟ بشر کا نظر انکارت کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ مستر ابنیز نے؟ اور یہ مری حضیر مہجمانہ آج اگر کون دوس جو کہے تو بشر حقیر شاہ ہے اور موری افضل ہے تو اس میں مقام بشر کو سمجھائینا ہے اس میں ریچارل اپنی ذات کو دیکھا ہے اور وہ سمجھا ہے کہ بشر مجھ جیسے ہوتا ہے بشر ابو بکر شدیت جیسے ہوتا ہے بشر خاروق آدم جیسے ہوتا ہے بشر اسلام زنیرین جیسے ہوتا ہے بشر علو المرتبا جیسے ہوتا ہے بشر طلعہ جبار سلمان دلار جیسے ہوتا ہے بشر حافظ الحدیث ابو حریرہ جیسے ہوتا ہے بشر یمامل شقہ بشر اللہ انہیں مطلوب جیسے ہوتا ہے بشر امام المفسرین انہیں ارداسہ انہیں آخ جیسے ہوتا ہے حسن حسان جیسے ہوتا ہے کہ ہوتا بشر لازم دامل مچھاڑ دے تو ترسٹے وزو کرے بشر وہ ہوتے ہیں بشر وہ ہوتے ہیں کہ ختم کو تے دلائی پاک کرتے ہیں قیران دے تو ہمائیں گلانی کرتے ہیں سجدے میں جھتے ہیں کہ بھر کی حقیقت میں ماتھا چھوڑنے کی جنگلوں کی طرف جائیں تو گرندے گلانی کرتے ہیں سمندروں کی طرف رخ کریں تو مارجے راستہ بناتی جاتی ہے میں بتا کرتا ہوں میں اس کی کو اسریسہ کے ایک جنگل میں اسی طرح آپ کے آخری حصے میں بیان ہو رہا تھا چہار جانب جنگلات سر اٹھائے کھڑے تھے وہاں خوال آیا میں نے دوستوں سے کہا اگر اللہ ان جنگلوں کے قوتیں گلائی دے دے تو کبھی پوچھے اسے یہ بھی بتائے کہ یہاں سے کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکارن کا گزر ہوا اللہ سے گرنے والوں کا گزر ہوا تھا یہاں سے مقامی بابوں نے کہا بچ کرونا برے خبرناک جنبے رہتے ہیں آدم کے بے خیر پر چین پھار دیتے ہیں میں پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شاہدوں نے کہا تھا برطہ ہنگل ان سے گرنے والے ہمارے استاد کامل میں تو ہنے اللہ سے گرنے پسلی کا سکا دیا جب تو ہنے اس سے گرنے کیتا ہے اب ہمارے دلے مجاہ کے دلے میں کسی اور کے خواب کی کوئی بن جائش باتی نہیں ہے برسی جنگل کے بہانے پر کھر ہو کر مان مانے کر برندل کو حکم دیا جب تک ہم جہاں ہیں جنگل خالی کر دو چلے جاؤ یہاں سے ہم نفس دیر یہاں پر رہنا ہے اور ہم تمہیں بتا دونا چاہتے ہیں کہ ہم ہر جائی نہوجت جائی ہیں ہم مجاور نہیں نجاہد ہیں ہم رحمت اللہ علیہ کا سپاہی ہیں چلے جاؤ جنگل خالی کر دو تو سور سے لے کر جنگل تک آنکھی سے لے کر نومن تک چھوٹے بڑے کمام گرندے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے جنگل خالی کر رہے ہیں مہنے کا بشر ایسے ہوتے ہیں جن کے حکم پر گرندے جنگل خالی کر دیتے ہیں آج ہمارے پہنے پہ تو کوئی کرائے کا مکام نہیں خالی نہیں سکتا انہوں سے کیا نکبر پہنے انسان گلو پھر مکام انسانیت سنجھنے آئے گا پھر آپ کو بشر سے بہن نہیں لگے گا انشاءاللہ ہاں تو کیا نعلقا رہا تھا بیٹھے گئی اور پھر کس دے ترابی پہ لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کا زندہ ہوں بلکہ عثمان بشید لیا صحابہ عثمان کا اکتہ کی ایک لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد نہیں کیا کہ وہ عثمان کا زندہ کو آپ دے قرار کی ہوئے ہیں بہت کوئی جس میں ناجسوں صحان کیا جگہ کل بہت ہی نہیں لگا اس کی حاکت میں خدمت اللہ کی آپ خود بے قرار ہوئے خود بے قرار ہوئے خود بے قرار ہوئے کسی ایک صحابی نے دیئے ملکہ عثمان کا تمام صحابہ کا یہ یقینہ تھا کہ اللہ میں ریون کون ہو تمام صحابہ کا یقینہ تھا اللہ یعلب من کس سما کی الارض غیبا اللہ میرے بابو ملکہ 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 اختیار کس کے پاس ہے کراچی کے راہ سنگلی نے کہا کرتا ہوں اگر اختیار میرے آقا پہ پاس ہوتا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ سارا اختیار میرے آقا پہ پاس ہوتا تو میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کی شکت اور رحمت پوری انسانی برادری میں سے شاید کسی کو بھی جہنم میں دھتوڑنا برداسنا کرتی میرے آقا کی شکت اور رحمت کا فیصلہ یہ ہوتا کہ پوری انسانی برادری میں سے دیتا ہے یہ دنیا تو وہاں سے انتقام کا تصور نہیں ہے لیکن اختیار اسی کے پاس ہے نا آپ نے اختیار سنگلیہ بے قرار ہو جو جہنم سے کب دے رب العالمین نے فرما انکہ لا تہدی من اخبرت وَلَاکِنْ اللَّهُ يَحْدِينَ مَنْ يَشَا مَنْ 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 جہاں جاؤ گے یہی کہا جائے گا کچھ لے کے آئے گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خانی ہاتھ آئے گے تو لیکن صرف وہی ہے جس کی رحمت ہر لفت پتارتی ہے کچھ نہ لے کے آئے سب کچھ لے کے جاؤ خانی ہاتھ آئے گا من بھر کے جاؤ میں بتایا کرتا ہوں شاہد یہاں کراچی میں کسی اضطمان ورز کیا ہو زندیا میں ساوٹ میں افریقہ وہاں پر ایک نابطن سیاہ فارم افریقی سے میں نے پوچھا کہ تم خریسلیتی کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے ہو تمہیں اسلام کی کونسی عداد کہنے لگا یہ تو اسلام کی ہر ادا پسندیدہ ہے لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی یہ ادا پسند آئی کہ اسلام نے خدا سے ملنے کے لیے خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تلکل کے سہاروں کی ذریعت نہیں پر تو یہاں ایکسٹینڈ رکھتے پسک کرنے ہوئے دارت دانوں ہی میں نے کہا اگر ابھی کونس سے بتاو کہیں اگر ابھی بس ذکرین یہ ہے کہ جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو پادل کہتے تھے خدا تمہاری نہیں سنتا تم جہد گناہ دار ہو تم بہت روسیہ ہو گناہوں میں دوبے ہوئے ہو جہد گختے خدا تمہاری نہیں سنتا ہم خدا سے قریب ہے اللہ کے پیارے ہیں تمہاری سنتا لے اور ہماری چکراتا لے تمہاری ہمارے آگے ہماری اللہ کیا ہے تم ہمیں خوش کرو ہم اللہ کو راضی کریں اب یہ بول رہا تھا اور مجھے اس کی جھتگو پر آئیے میں چند چہرے نظر آ رہے تھے میں سوچ رہا تھا اسے کیا بتاؤں کہ میں بھی نالیا تو ہمارے ہاں بھی بہت کہ میں رہا تھا ایک دن میں یہ ہاتھ لکھرا انہیں قرآن کریم کنس کا ہاتھ آیا محمد اللہ کو تبلیغی نشکر کے ایک سپاہی کے زمین اللہ المجاہدین کی مدد فرمائے تبلیغی جماعت کی کوششوں سے ہار کنرالعرض پر ان اللہ کی ضرور لگ رہی ہے دنیا کے کونے کونے بھی آج حضرت لانہ محمد اللہ رحمت اللہ تعالیٰ کے رضاکاری کی کوششوں سے عیسائی حلقہ بگو سے اسلام ہو رہے ہیں یہودی حلقہ بگو سے اسلام ہو رہے ہیں لاکھوں کی قادار میں غیر مسلمن رحمت اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی سکو میں آ رہا ہے وہ کرنے لگا مجھے قرآن کریم میرے بیرہا ہے اس پر دنے رہا ہے میں نے قرآن کریم کو اس انداز میں مطالعہ کیا سری کیا کہ قرآن میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا نیزار کیا ہے تو کرنے لگا جب میں نے قرآن کریم میں یہ دل ساتھ مجھے فکارا کرو بے دناری دعاو فکار کو سننے کے لئے ہر برکت اللہ رہتا ہوں الہی آلمی دعاو فکارا کرنے کے لئے تجنے بھی خطا اور جزرها کس موسیقے رہتا رہا ہے رب العالمی کرمانا بھی عباده علیہ انا الغفور الوحیر میرے بند کو اطلاع کر دیجئے میرے محبوب تو اگر تمہارے بنا کہتے ہیں کہ میرے رحمت صلی کو انکتانا نہیں ملیاما لسوہ دعاو يزیر نفسه سلما يستغفیل اللہ ویزید اللہ وفورا وحوما جسل زندگی کے سفر میں بہت فوق رکائیو کبھن 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 مقزش کا ہی ہو لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے گھر کو آئے گا اگر عالمی نے فرمایا تو مجھے غزبنات نہیں پائے گا میرے گان پائے گا کسی دلے ہوئے ناتر مان دیتے پر تو جب وہ شرمندہ ہو کر گھر نہ اٹھائے شکت کرنے والا باپ اتنا جردی راضی نہیں ہے جتنا اپنے گناہگار بلدے پہ پر اردگار جردی راضی ہو جاتے ہیں لیکن کراچی کے دوستوں اگر لوگ براہ راست اللہ سے رابطہ کام کرنے لگے تو میرے دوستوں کا چابل ہوگا اگر ان کا توہر کوئی کروار نہیں ہے ان کا توہر کوئی کروار نہیں ہے نا اسلام کی وہ خوبی جو غیر مسلمی پاپنی طرف چیزتی ہے اسی خوبی کو دلنا نیتا ہے تو صحابہ کرام رضا اللہ تعالی مجمعین نے اس میں نہیں پوچھا کہ تمام صحابہ کا رقیدہ تھا اللہ نے لگا یوں کون ہے آمین لیکن آپ سوچنے کی باپ کیا رہا جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں نہیں بتا دیا کہ اسمان زندہ ہے آپ جو قرار مت ہو دیت مہنے کی تیجریت میں ہی یہ ہو سکتا تھا نا کہ اللہ نے یہ بتا دیتا ہے یہ بھابون غبرائیوں ہیں اسمان زندہ اللہ نے بھائیوں جس عالم ماتان نمائکون کو یہ معلوم تھا کہ آم عثمان زندہ ہے اس عالم ماتان نمائکون کو یہ بھی معلوم تھا کہ آج سے تھیل کنتیس برس بار سنتیس حجن میں یہ مغلوم انتہائی سے درجی اور مغلومیت کا ساتھ سہید کیا جائے گا ہم کہا جا کی منشاہ تھی کہ اس وقت ہی اگر اسمان کہ غرم کے بدلے کی آواز اٹھے تو اس آواز کو انتشار نہ سمجھا جائے بلکہ مجھ سے قتل کو مطابق سمجھا جائے جو مطالبہ سنتیس ہجری میں ہونے والا تھا اس مطالبے کو اللہ نے سنتیس ہجری میں ملسوس کرنا اور مجھے یہ کہلے کی اجازت دیجی ہے مجھے یہ کہلے کی اجازت دیجی ہے کہ اگر اسمان جنہیر کے ستھاک پاتل اسی مقت چاپرہ کلدار کا پیچا بھی ہو جاتے تو انہیں حالات بھی نہ دیتے تو ملت اسلامیہ بہت سارے زحموں سے مکتوس ہے لاکر منات کو نے کیا کہا منات اللہ محفوظ رکھت ہے منت اسلامیہ پر منات کو کی سازش ہو چھت ہے تو ملت اس کا پردار ہر گور میں وہی ہوتا ہے تو وہ پیل کرنے خلی السلامیہ بہت سارے زحموں سے بہت سارے زحموں سے ملسوس بلکاب پر جاتے ہیں حلیف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ویسی بیات لکھی ہے تو جنگر میں ان بہرے لے جہتے تھے بہت پر درستی کی ایک قرم سرخ کا ایک قرم سفائد تھا اور ایک قرم کیا تھا ایک قرمبہ شہر ہر دکھ ان کو دیکھ کر رانے بہاتا رکھتا تھا چاہتا تھا انہیں کھا جاؤں لیکن یہ تین کتھوں رہتے ہیں تو جرتا تھا کہ قریب گیا تو یہ تو میری بطیسی ہلا گئی تو پھر اس نے پرمگرام کو پہت ایک دن سرخ اور سفائد بیان کے اندادہ پہا کر ان کے قریب گیا اور پہلے لگا تمہاری خلاف چنگل کے سارے برنگے منصوبہ بنا رہے ہیں میں تمہیں بتانے آئے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ جو سیاہ رنگ کا پرم ہے اس کا رنگ کو ہمارے ساتھ مرکنگ کچھ برنگے شروع ہے لیکن سفائد رنگ کی کیلئے ایک ہر پر جوارہ کیے جا سکتا ہے لیکن سیاہ رنگ کو ہر ایک آنکھ میں چیزتہ ہے اور وہ تم سب کو سلاہ پرمان بنا رہے ہیں اگر آپ مجھے ازادت دے تو میں آپ کو کو بچانے کے لئے اس ایک سیاہ رنگ کے برن کو کھا جاؤں یہ دونوں سادہ یہ دونوں ہی بھگی رنگ اس باتوں میں آگے اور کونے لگے اچھی بات ہے کھا جاؤں شہر میں پرمان کے ساتھ سیاہ رنگ کے برن کو کھا جاؤں آپ مجھے سفاد رنگ کے برن کے برن کو کھا جاؤں یہ سرخوں کے برن کو کھا جاؤں کہنے لگا آپ دھوکہ رہے شہر پکھا تھے اور میں ان کی باتیں سن کے آ رہا وہ کھا رہے تھے یہ جو دونوں یہاں رہتے ہیں چلے ان میں ایک رنگ تو سرخ ہو اس کا وہ تو ہمبرداد کرنے موپل میں سفاد رنگ آنا جو ہو میں سنگل میں سورت آیا جب سوچ کرنے کسی کو نہیں ملتا تو وہ آگے بچا رہا ہے یہاں کھا جاؤں ہو جائیں اور سوخ رہا تو بہل کو علاقہ لے جا کو کہتا ہے تو یعنی جائن بھی خطروں میں ہو اگر تم اجازت دو تو تجھے بچانے کیوں سفاد بہل کو کھا جائیں وہ کھا رہا تھا جائیں سفاد بہل کو کھا جائیں سفاد کو دکھا لے اب اگر سرخ رہا تھا بہل کو کھا جائیں تیار ہو جائیں آج کھلے بچانے لگائیں یہ سرخ مہر چاہتا مجھے دکانے لگا لگا کم بچ مہر تا اسی دن مر چکا تھا تو نے مناب کھانے بات اسے میرے بھائی کے مارا تھا جس دن شیاء بہل مارا جا چکا میں بھی اسی دن مارا جا چکا آپ تاریخ کا مہر پہلی کہ جو صحابت رہاں کے دوستی میں لکھا آپ سے کچھ تاریخ کا سامنے رکھو گے تو یہاں کھر کھر سامنے آ جائے گی کہ صحابت رحم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے لے کر اسلام جنرین کی شہادت سے لے کر کربلا کی شہادتوں تک یہ تمام چون جہاد ملیم درامہ جہاد منافقین میں کھولا ہے اور صحابت رحم رضی اللہ تعالیٰ انہی منافقین کے جنر کا مشانہ بلتے رہے ہیں اور دل آخر کوپا کی جانرین میں امیر بھولیلی حضرت علی المرکبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مجھے کو یہ فرمایا تھا منافقین کو کہ تم کسی سلط میں قابلہ برداز نہیں ہو تم نے ملت اسلام علیہ کو سخنی کیا ہے ملت کی زہدت سے پارہ پارہ کیا ہے ملت کی مرکز اللہ سے تم نے سبوطاعت کیا ہے ملت کی ملت کیا ہے کہ اس وقت تک حمت شکول پر ساتھ نہیں ہے تکے دی جب تک کہ تمہارا سفارہ نہیں ہوئی ہے اور پوچھوئے لگا اکرام سے پوچھوئے لگا اکرام سے کہ ان غنا ستیر کو حضرت علی عزیز اللہ تعالیٰ نے زندہ آمین بڑھا یہ بد بڑھا کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے مجمعی اتشان میں وزبانی کرتے کہ حضرت علی عزیز اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ہمارے دوست ہیں آپ ہمارے دوست ہیں بلکہ ہم تو آپ کو اپنے سب کچھ سمجھتے ہیں لیکن عزیز اچھا نہیں تھا عزیز اچھا نہیں تھا عزیز اچھا نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو عزیز اللہ تعالیٰ کا نہیں جو عمر کا نہیں جو عثمان کا نہیں وہ مول اور سنیوں کراچی کے دوستوں پراندار میں سیرت بنان و مظلوم جو عزیز اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتب ایسی پر کو معاوم نہیں کرتے ہوں اپنے بات لازے کر دینا چاہتا ہوں داروخ کا وہ حصہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو عزیز اللہ تعالیٰ نے جو عزیز اچھا ہی کرتا ہے کہ اس مانزلنہ ان کی شہابت میں ان کی ملشہ بھی ثانیتی وہ حصہ مردود اور ملعور ہے ہم اسے ہرکیز تطریب نہیں کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان زمینہر کے خون کے گلوں میں بہنی زمینہ ہے ان کا دامن ساتھ ہے وہ عثمان کے ساتھوں کے دشمند ہے ان کے دونوں گھر کے حضرت عثمان زمینہر کے آلہالے سے افادت کے لئے ان کے گھر میں سہا دینے والی نشان آپ نے سنو آپ نے سنو میں حضرت عثمان کا بکھا کر رہا اور اس کی جلالت کی قسم ہے کہ کسی پہ خوش کرنے کے لئے ملکہ رہا میرا ایمار ہے میرا یہ ایمار ہے میں تسی کو خوش کرنے کے لئے ملکہ رہا تو جس طرح یعنی طاقتہ رہا اگر لیت ساتھا تو آئیو اس قدر مرکلہ کل تحاک کرتے ہو کہ ہم جائیو ملکہ ان زمانوں کا سکھ کر آدھو اور وہ کلم چون دالھو جو صحابہ قرآن اجمار اللہ تعالی نے ملکہ ان کے سناب بھولتی ہے یعنی طاقتہ لیکن اتحاد کی توقع کرنے والا سوالے اپنی وہ ستابتوں تھا جن میں بہر کسی تکرمت سے حضرت صحابہ قرآن کے لئے دیئے ہیں اس مجلوم اسمان کے بارے میں جو کسی لکھا لیا ہے آپ کے یاد ہے گا اسی کناچی میں میں نے اتحاد کے سلا کو اتحاد کی آواز بلند کی اس کتاب جو ممرگات تو کون ممرگ مومن کے مسلمان نہ وہ آلفاظ مک سکتا ہے نہ جو رہا سکتا ہے کوئی جہویدی ہی اسے آلفاظ مک سکتا ہے مسلمان کے سلم سے وہ آلفاظ نہیں مکشہ جا سکتا ہے جو حضرت اسمان کے سلاب نہیں کرو اتحاد مستق مستق ہوتا ہے ملکی پہ نہیں ہوتا مستق ہوتا ہے ملکہ کہ تکتا ہوتا ہے بس sprint اپنے آفیدہ چھوئے نہیں دوسرے پہ سومان یہ کہر کیونٹ جو مستق کا وطند احتارہ چاہیounding گھر اور مکھر کا اتحاد کمی نہیں empress کرو پاہین اپساب کا اتحاد کمی نہیں ہیچ اور اگر یہ اتحاد ہو جائے تو مکسان کس کا ہے گھر اور مکھر کا ملا بیا جا تو مکسان کشک کا ہے پانی اپساب سے بلا دیا جائے تو نسان جس کا ہے کچھ دوستوں کا گوہر نہیں ہو کہ کنوں نے وہ کتا گر رہا ہے انتوں حق نہیں کالے پتانی دلتے رہے کچھ اگر جانی ہے تو مجھے بطریقے سے لہا کہ انتوں نے قیامت پتانی خیدتے رہے کنے پاک ہو جائے شاید کے اچھا نہیں ہے کہ کنوں سے پہلے وہ وہ واری نکالے جس کی رجا سے پونے ناکھ آتی ہے تو پہلے اپنے اگران بدلو اللہ کی حدیر دو بار کرو کہ آنکھ کے بعد ہم شدی پہلے رسلان امہانیہوں حصلے انہیوں نے آنکھ کے چاہدی علیہ وقت سے طلاعہ دو رہے شدیف کا قائدہ حضرت آئیسہ کے خواب نہیں بولے اللہ کی حضرت آئیسہ اللہ کی حضرت آئیسہ ایسے بھانے جنکال صاحب قوم سے سامنے بھی ہے حبورت سے سامنے بھی ہے کہ انہوں نے آتے کچھ کی اپنے نامت مہتے ہیں اللہ کی حضرت destرنی سامنے بھی ہے مہتے ہیں سامنے بھانے صحاب میں سے مترکہ قائدے ہیں اس کے کیاں منے بھی ہے یعین وہ حتیفہ اللہ получال صدیق обсجال یہ مریم سلام وہ کسان اarme سلام پًی راکھ تải کہ جس کے دوتوں کو اللہ کے رسیمین اکلام کا پرچن بنواتے لہر آیا ہے جس کا دکاہ دے ہر تعالیٰ میں خطیمہ تفائیم کا جزاہ رہا ہے جس نے خود اللہ کا سکر ہدا کرتا ہوئے حضرات جو حلقہ میں کہا تھا اللہ نے میری کتاب عزیمگی میں جو حضرات ترتیب دیئے ہے جمعیت کی حورے بھی مقابلہ نہیں کرتا اس لئے کہ اللہ نے یہ نزد سرک حضرت آیسہ کو اطاقا کرنا ہے کہ جنسے دکھر سے قرآن کرتا ہے یہ آگروں یہ عزار آر جو تعالیٰ میں سرک حضرت آیسہ کی زیر کا حضر اللہ تعالیٰ میں آئی کہ جنسے کا تعالیٰ صاحر محمد رسول اللہ تعالیٰ باقی عدوات اللہ تعالیٰ سے متلقہ کی کوئی دیورت باقی عدوات اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو یہ عزار آر جو سرماتی ہے میرے خود اپنی مو آتے کے لئے میرے خود حالت میں اور جب رحمتہ میری صلی اللہ علیہ وسلم جنگی زندگی کا مرحلہ سورہ کرتے بائنی زندگی کو سکر کرنے والے تھے باقی عدوات اللہ میں والے تھے تو آیسہ کے ہجرے میں آیسہ کی زوجنے والاں کرنے یہ عزار کبھرکی کو سکر کرنا حملتا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو جب مرہ سپیم نے رول پر انضام لگایا تو وہی کہ پہر نے قرآن میں جمعہ دیوی تا ہے کبھرکی پر انضام لگا تو ایک اور اپنا سیمہ کفائی بنی جب حضرت عزیزت پر عزام لگا تو ایک ستہ وکیلہ کا بھائی بنا جب حضرت مرزت پر عزام لگا تو دلائب عزیزتہ وکیلہ کا بھائی بنا موکر جب محمد کی آدھر وکیلہ کا عزام لگا تو خود اللہ وکیلہ کا بھائی بنا نواز تنگیر سماع الخبیثات والخبیثین والخبیثون للخبیثات للطیبات للطیبین والطیبون للطیبات میرے مہدور ناپاک دین اور ناپاک مردوں پر یہ ہوا کرتے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک دینوں پر یہ ہوا کرتے ہیں وقت نوزاک نوزیر پاک دانوں اور پاک دانوں شہر کے ہیے اور پاک دانوں شہر پاک دانوں دیویوں کے ہیے محمد کو تو محفظ شہر کے ہیے آسا جاتی محفظ دیوی اور آسا جاتی محفظ دیوی پاک دانوں جیسے محفظ شہر یہ جاتی ہے اچسرہ سابر کے ناغلائی کب دانوں میں محفظ دیویوں میرا پیترائے کے تنی آدھر کا با منزدار ہے میرے محفظ حق کیا کرتے ہیں تو جب مناتین نے میرا ستار کو انگلے اتھائی تو اللہ میرا مطینے پتائی ہوا اور میں اپنے روحانی مادر محترمہ کے حضور یہ راقیدت کا لگرانہ پیش کیا کرتا ہو کرتا رہوں گا جب تک دیوں گا اور دعا ہے تو حسن میں بھی اللہ مجھے یہ قادر پتا کرے کہ میں امت کو اس روحانی مادر محترمہ کے حضور کہوں کہ قریفہ کی زمین پر نبت کترکن شہادت دینی دنیسہ کی زمین پر نبت کترکن شہادت دینی تبھے حضرت آتا کی آفی اکبت کی سجمیلت دینی خبائے ممزدن کا بارا تب پر سلام آیا مبارک ہے وہ نبی جن پر عدد سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے سجدی کا لکب تیرا رسول اللہ نے رکھا ہے سجدی کا لکب تیرا سجدی کا لکب تیرا سجدی کا لکب تیرا اور شرک تیرے دوبتے لے یہ جنگے جگر میں پایا کہ اسے پر چنگنا کر مقبر صادق میں مہر آیا تیرا تیرا حجرہ عمین ساتھ ہے تیری سالت کا جسا تو عرض پر سکرا یہی ہے زاد جنت کا ارک بگر سے اسی میں رحمت اللہ نم رہتے خیر رہتے تیرا حجرہ ہے جس کو جمع خضر آدی کہتے ہیں تیرا حجرہ ہے جس کو جمع خضر آدی کہتے ہو میرے آسان جنیلی زندگی کے کاتی جانم ہاتھ دی اب بکر اللہ کو دی بگر کو حجرہ نے بزارے اور پھر آدی جنیلی زندگی کو مقبت لم ہاتھ کر لگی اسی کو نمتخد کر اللہ یہ کل بگر آدی تیرا حجرہ ہے جس کو جنیلی خضر آدی کہتے ہم یہ اسی سے حسر کے دل سر من کام اٹھ گے نگر تمہار ہم اٹھ گے ماں سے خرم اٹھ گے شفا کی شفا کی تیرے رحمت قضاء سے امتدا ہوگی شفا 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 کی تیرے رحمت قضاء سے ارتبہ ہوگی اسی کا امت کی مبھر تیرے اٹھ آؤ آؤ چینے اٹھ رار جانے نظران اقیبت پیش کرے میر کار اٹھ 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 مجھ کرے مجھ سے قید خاتمہ کا مقام کھوئیے آج کسی دیتا اٹھ مقام بیان چندیے نے ثابت کر ہوا کہ سیدہ ساتمہ کے دگستے سے کبھی سورج کی کرنیوں نے نہیں دیکھا دیتا 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 جس نے اپنے حسن کو بھی قرآن کرنے کا گر سکھایا اور اپنی جاتی کو بھی پرجے کی اس پتر پرجے سے مقام سے آسنا کرمایا میں یہ ماننے کے لئے پیار نہیں میں اس راوی کو پنجاب سے راوی کی مہر اپنے ڈالوں جو راوی کہتا ہے کہ جانب سر سے دلتا ہوتار سے دے رہی تھی سر جرہنا کی رہی تھی میں اس راوی کو راوی لکھیں تھی راوی راوی کو کنارے جھوٹیوں ماننے والو راوی کو کنارے جھوٹیوں ماننے والو پرجاپ کا راوی یہ پوچھا راوی کی جانت راوی دوست میں آتا ہے تو وقتیوں کی وقتیوں بہا کے لے جاتا ہے پرجاپ کا راوی شروع کا دیام کرتا ہے اور تاریخ کا راوی مانو دلتا ہے میں راوی کو نہیں مانتا میں خطاش کی تانیوں میں سکران اور کلک سے ملک ہوں موسیقی 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 تعلیم حکسانے میں آتی تو حضرت صحیح صحیح کو آتماں سے خور مرسلے لگا مہتانے میں مہتانے میں امام آپ میرے جھنیز میں مجھے لیے مہتانے میں خیر ہی جاتا ہوں کہ حضرت مہتانے میں دھوتا ہے دیکھا جسی تھا امام آپ کی طرف تو اپنے ہی دوسر سے ملاقات ہو رہی بگر گوان کرنا ہو تو یہ گھڑھ جاتے ہیں اوہد گوان کرنا ہو تو سمیت اترا کر گھڑھ جاتے ہیں جنوک و تبیت سے مدائلے خواہد کی ہے تو اکھر اکھر سمیت سے گھڑھ جاتے ہیں لیکن جب تربلا بیان کرنے ہو تو جو لگتا ہے جو سکر ایجاتین کی تلاوت ہو رہی ہے یا کمیتری میں سرکی جا رہی ہے آخر ایک حال بے رہا ہے اور ہی مجموعی سے مطالب چہرے والے پر تکہا بدلہ تھا اپنے چہرہ بدلنے سے ملکا سکتے ہیں یہ تو جنوے نے چہرے کی تکی جو آخرت میں ہو جا وہ تو دیکھا جائے کہ مدائلہ پر تکی جو ملکا سکتے ہیں مدائلہ پر تکی جو ملکا سکتے ہیں مجھے قرآن رسول سیتا ہے کہ رسول اللہ کے بھرانے نے تب سے پہلے تعلیمات کے لئے تقویم کے عمل کیا تاریخ سیتی ہے تاریخ سیتی ہے کہ وہ ترزی اہمہ ہوتے چیزی تھی اور قرآن رسول کے بھرانے نے سب سے پہلے قرآن و عزیز کے عمل کیا میں قرآن کی بات مانی میں قرآن کی بات مانی زینہ کو تظیر ماں کی بیتی ہے زینہ کو تظیر ماں کی بیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ ساطمہ نے اپنے صاحب سے کہا اپنے ہم نے اببادان میری حقیقت ہے کہ میرا جنازہ راپ کی تاریخی نہیں اٹھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرما ساطمہ موت کے بات کرتا نہیں ہوتا حسین اللہ کی حقیقت دیگر میں فرما آلی چلتے ہم موت کے بات کرتا نہیں ہوتا لیکن میری غیرت کا تقاضہ ہے کہ موت کے بات بھی محمد کی بیتی سے کپن کے کسی غیر محرم کی نظر نہ کریں یہ کی بسوط میری جیس سیدہ ساطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ باتی دو آپ نے امیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ باتی اللہ تعالیٰ ουμε تعالیٰ کے انہوں کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خلاح سن انہوں کو ملتی یوری اس شمال کیا اس شمال کیا اس شمال کیا اس شمال شمال کیا اللہ حسنہ یہ چین سے بہتشا ہوں تہ这样 ماں نے کہا خرم کیا لیچام Gud میری ح روز زر یہ ملت سہادہ کرام کے شہراہیم کا م детей ایک شہرن جو دورے خلافت راستہ کو مکمت رکھتا ہوگا ایک ملک میں اُس کا بارانہ حلافت کھولانے والوں کی سامس کو کبھی کا لب نہیں ہونے دیا دائے اس کے لئے تجار ہوتا نہیں ہو بولو آج سے اقلابا لیا تھا مستر فارک میں آج پھر شدی کو مر اُس مام شہاب روح کی اقلابت رکھتا سیدہ آج سے اقلاب روح کی اقلابت رکھتا میں آج سے پیدرے کہتا ہوں اگلی فورت اللہ کا خلاف اپنے اقلابت ہوئی اقلابت کو میکام بنانے کے لئے تیار ہو کے نہیں جو تیاریں چھو ہوگا تیار ہو اُس ملک کو اُس ملک کی قرامتی کو سلطہ وارلہ کی بھیج نہیں کرنے بھی لے جائے صحابہ کی انسان دو مامون کی فارک کی جائے گی اس کے لئے چاہے کتنی بڑی پھلوانی دونی پڑے تیار ہو اللہ اپس آمین آسر اللہ انہیں صدیق نہ آنا سرات اللہ سکیر اللہ انہیں صدیق نہ آنا سرات مستقیر اللہ انہیں زیدیرہ بزیمتل اسلام وداینا حضات المتدیر اللہ ہمEZرکلينا بنوری نیمان علام انہوں سلام کی مدد فرما مطلعان جہاں کا وہ مضدیمih reporter بھیر مستگیری فرما علام انہوں سلسلی مسلمانی کا اسرائیل کی جارہیت سے نصیر فرما اسلام سلام کے مطلمان کو علام انہوں سلام کی مزل و تو変ا اللہ میں رہنے والے مسلمانی کی مدد فرما فاکستان کو انہوں سلام کی کا دہرہ بنا قرآن سلط کے مبنی آئی نتا فرما دور اخلاف راستہ کے مطابق منتکانہ پر وہ حیات کو ہم زمار فرما درام رعانی جسمان و بیمار کو تفاہ کامل آتا فرما وہ بیمار جنہوں ہم جانتے ہیں اور وہ جنہوں ہم نہیں تھی جانتا ہے ان سب کو سوائے کامل آتا فرما ہمارے ایک دوست اپنی ستار کی وہنے اتقال کر گئی اللہ علیہ وسلم رحمت فرما ہمارا تعزیز اپنی لطیب نے جانتے ہیں جنہوں نے سب کو سوائے کامل آتا فرما اتہار دوستوں نے بھی لکھا ہے مولانا عبداللہ صاحب ان کی وائزہ حلیل ہے سب کو سوائے کامل آتا فرما محمد حمید حمید صاحب کا انتقال ہو گئی اللہ علیہ نے بھی اپنی سب کو سوائے کامل آتا فرما ہمارا وہ تمام دینی بھائیز اس دنیا سے جا چکے ہیں انہوں العالمین نے اپنے سب کو سوائے کامل آتا فرما یہ انہوں نے سوائے کامل آتا فرما یہ صحابہ کسی اسے ترقی اور فرورتا فرما مجلس پہت کو زفیر آنے سنت جماعت کے کارکلی کو اس سے زیادہ اسلام کی خدمت کی سفیدتا فرما قرآچی کے یا رسل جمیر صحابہ قرآن کو سچے رضاکار اور اسلام کے یا بادیل اللہ علیہ لینہ انہیں دنیا رقمہ نے سرگلن دیتا فرما انہیں دنیا رقمہ نے حزت نصیب فرما جنہوں نے تیرہ محبوب کی جماعت کی تیرہ محبوب کا شاگردوں کی حزت اور نامی اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے خدا وندہ تیو بھی انہیں اپنی تائید حنایت سے مالا مان کرنا ربی اسطاق فضل کوپا مسلمت جناعت پاکستان یون فاروکی آج مازم آجم کمیسی پاکستان میں ہم دونوں کو حبیہ تبرید پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کس سے زیادہ ان کے کام کی سازی جتا فرمائے ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات صدق اللہ مولانا العظیم